موسیقی اسلام علیکم رائز ویلکم کرتا ہوں آپ کا ایک اور نئی ویڈیو پر رائز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں وارٹر مینپلیشن ایڈٹنگ ایفیکٹ رائز بہت ہی آسان ویڈیو ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جیسا کہ گائز آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور میری طرف سے تمام دیکھنے سننے والوں کو رمضان المبارک کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں چلیں گائز بینہ ٹائم بیش کیے چلتے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر بھلی گائز ہمیں پلس کے آئیکن پر کلک کر کے اپنے اس بیکراؤنڈ کو امپورٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے ایڈ فوٹو میں اور ہم نے اپنے اس پکچر کو ایڈ کرنا ہے جس کا ہم نے بیکراؤنڈ ریموف کیا ہوگا اگر بیکراؤنڈ ریموف کرنے پر ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈیٹر ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ بیکراؤنڈ ریموف کرنے کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی ویے میں میں نے بیکراؤنڈ ریموف کرنا سکھایا ہے اس کے بعد ہم اس کو اپنے سکرین پر ایڈجسٹ کریں گے اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد ایکسٹرا بیکراؤنڈ جو ہوگا اس کو ریموف کریں گے چلے میں فرنٹ جلدی سے اس کو ریموف کر لیتا ہوں اس میں میں جتنا سٹوک یوز کروں گا میں سب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے آپ اس کو ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں بیکراؤنڈ ریموف کرنے کے بعد میں اس کے کنٹراس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کو اوکے کرنے کے بعد گائز دوبارہ ہم جائیں گے ایڈ فوٹو میں اور اس دفعہ ہم اس والی پی اینجی کو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کر کے گائز ہم تھوڑا سا بڑا کر کے اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیں گے اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اوکے کر دیں گے اور دوبارہ سے ایڈ فوٹو میں جائیں گے اور اس دفعہ ہم اس والی پی این جی کو ایڈ کر لیں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا زوم کر کے تقریباً یہاں پر اس کو فٹ کریں گے چلیں فرنڈز میں اس کو یہاں پر فٹ کر لیتا ہوں غائز ہم نے اس کی اپیسٹی کو بھی تھوڑا سا لو رکھنا ہے اس کو یہاں پر فٹ کرنے کے بعد ہم جائیں گے ڈرا ٹول میں ڈرا ٹول میں آنے کے بعد ہم یہاں پر کلر سلیکشن کریں گے کلر کے سیکشن میں آکے ہم یہاں پر بلو کلر کو سلیکٹ کریں گے اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کر دیں گے اور یہاں پر آکر ہم اس باکس کو سلیکٹ کریں گے اور فل پر سلیکٹ کر کے اوکے کر دیں گے اس کے بعد گائز ہم اس کو کچھ اس طرح سے سکرین پر ایڈجسٹ کریں گے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم لیئر والے آئیکن پر کلک کریں گے اور یہاں سے جا کر اس کو اوورلے کر دیں گے اور اپیسٹی کو بھی تھوڑا سا لو کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد دوبارہ ہم ایڈ فوٹو میں آئیں گے اور ایڈ فوٹو میں آ کر ہم اس والی پی این جی کو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر نیچے اس جگہ پر ایڈجسٹ کریں گے چلے میں اس کو جلدی سے اب ایڈجسٹ کر لیتا ہوں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد ہم آئیں گے ایڈجسٹ ٹول میں اور ایڈجسٹ ٹول میں آ کر ہم ٹیمپریچر میں آ جائیں گے ٹیمپریچر میں آ کر اس کو تھوڑا سا لو کریں گے تاکہ ہم اس وارٹر کے کلر کو اپنے اوپر والے کلر کے ساتھ میچ کر سکیں ٹیمپریچر کو لو کرنے کے بعد ہم ہیو میں آئیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا ہائی کریں گے تاکہ وہ ایز ایٹ ایز ہمارے اوپر والے کلر کی طرح ہو جائے اور اس کے بعد ہم آئیں گے سیچوریشن میں اور اس کو فل ہائی کر دیں گے اور اس کے بعد گائز جو یہ ہمارا ایکسٹرہ پارٹ ہے یہ جو بلیک کلر کا اس کو ہم ریموو کر دیں گے ریموو کرنے کے بعد گائز اس کو ہم یہاں سے اوکے کر دیں گے اور اوکے کرنے کے بعد ہم آئیں گے ڈرا ٹول میں ڈرا ٹول میں آنے کے بعد گائز اس کو ہم سیو ایمچ کر لیں گے اور اس کے بعد گائز ہم نے کرنا ہے کہ ایک بار پھر ہم نے ایڈ فوٹو میں آنا ہے ایڈ فوٹو میں آ کے ایک دفعہ سے پھر ہم نے اس والی پی این جی کو ایڈ کرنا ہے اور اس دفعہ ہم نے اس کو اپنی بیک سائٹ پر ایڈجسٹ کرنا ہے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کو ہم بلینڈ ٹول میں آ کے لاسٹ میں چلے جائیں گے اور یہاں سے ہم اس کو آور لے کر دیں گے آور لے کرنے کے بعد گائز ہم اس کو اپنی بیک سائٹ پر ایڈجسٹ کر لیں گے اور اس کے بعد گائز ہم اپیسٹی میں آ کر اس کی اپیسٹی کو تھوڑا لو کر دیں گے اپیسٹی کو لو کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں سے اوکے کر دیں گے اور ایک بار پھر سے ہم ڈرا ٹول میں آئیں گے اور ہم یہاں پر بیک سائیڈ پر ٹیپ کر کے رکھیں گے اور بیک سائیڈ والے کلر کو سلیکٹ کر کے ہم یہاں پر باکس کو پھر سے ایڈ کریں گے اور تاکہ ہماری یہ جو لائٹ والی سائیڈ ہے یہ بھی تھوڑی سی ڈارک ہو جائے گائز ہماری پکچر ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو سیو کر لیں گے گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا چلیں فرنڈز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ